کیا پاکستانی مسٹر بین نے اصل مسٹر بین کو واقعی دھوکہ دیا؟ اصل معاملہ آخر ہے کیا؟ پاکستان زمباوے میچ اہم کیوں ہو گیا؟ کرکٹ کا چاہے کوئی بھی میدان ہو لیکن جب پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے آتی ہیں تو وہ میدان میدان جنگ بن جاتا ہے لیکن ایسی صورتحال پاکستان اور زمباوے کے مابین میچ میں بھی دیکھنے کو ملے گی یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پاک بھارت تو روایتی حریف ہے لیکن زمباوے کے ٹیم کے ساتھ یہ میچ اتنا اہم کیوں ہے کہ آج کے میچ میں کرکٹ کا میدان میدان جنگ کا منظر پیش کرے گا تو جناب اس کی وجہ کرکٹ نہیں بلکہ مسٹر بین ہے جس کی وجہ سے آج کرکٹ کا میدان میدان جنگ بننے والا ہے جہاں ایک جانب کھلاری میدان میں تو دوسری جانب شائکین کرکٹ اسٹینڈ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آنے والے ہیں اس جنگ کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ٹویٹر پر پاکستان کرکٹ بورٹ کے آفیشل آکاؤنٹ سے پاکستان اور زمباوے کے میچ سے پہلے پاکستانی کھلاڑیوں کی پریکٹس کی تصویریں شیئر کی گئیں اس ٹویٹر پر نگو کی چاسورہ نامی ایک سارف نے تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ایک زمباوے کا شہری ہونے کے ناتے ہم پاکستان کو کبھی ماف نہیں کریں گے کیونکہ ایک بار پاکستان نے مسٹر بین یعنی روان ایٹکنسن کے بجائے پاکستانی مسٹر بین کو زمباوے بھیج کر ہم سے فروڈ کیا تھا اب اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے بس دعا کیجئے کہ بارش آپ کو بچا لے نگو کی چاسورہ کے اس کمنٹ کے بعد زمباوے کے شائقین کرکٹ اب آج کے ہونے والے میچ میں ماضی کا حساب برابر کرنا چاہتے ہیں یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ تین ستمبر دوہزار سولہ کو زمباوے کے دارالحکومت میں ہرارے کے ایکزیبیشن پارک میں ایک ذرائی شو منقض ہوا تھا جس میں پاکستانی مسٹر بین یعنی آصف محمد نے شاندار پرفارمنس سے شو کا میلہ لوٹ لیا تھا شائقین کرکٹ کی بات بلکل درست ہے کہ دوہزار سولہ میں ایک بار پاکستانی مسٹر بین نے زمباوے میں شو کیا تھا لیکن اس بات میں حقیقت نہیں ہے کہ انہوں نے اصلی مسٹر بین کے نام پر انہیں دھوکہ دیا ہے بلکہ اس شو میں بھی انہیں پاکستانی مسٹر بین کے نام سے ہی متعارف کروایا گیا تھا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے